دوستو میں ہوں رول چوہان اور آج میں آپ کو بتاؤں گا آرن مین ٹو موی کا ریکیپ امید آپ کو اچھا لگے گا کہانی کی سروعات ہوتی ہے روس سے جہاں ایوان وانکو کا باپ اینٹون مر چکا ہے جس نے ٹونی سٹارک کے باپ ہاورڈ سٹارک کے ساتھ مل کے ایک آرن مینٹر بنایا تھا پر یہ اس آرن مینٹر کو بیچنا چاہتا تھا تو ٹونی کا پپا اس کو جبردستی دیش سے باہر نکلوا دیتا ہے اور اب روس والے اس کو ایک طرح کے گلامی والے کیمپ میں ڈال دیتے ہیں اور یہاں لوگوں سے جبردستی مزدوری کروا دیتے ہیں سالوں تک اب ایوان نیوز میں دیکھتا ہے کہ ٹونی سٹارک ہی آرن مین ہے اور وہ خود کا ایک آرک ریکٹر بنانے میں لگ جاتا ہے تاکہ وہ سٹارک خاندان سے اپنے پتاجی کا بدلہ لے سکے اب چھے مہینے بیچ جاتے ہیں اور ٹونی سٹارک کے فینس کسی سوپر سٹار سے بھی کئی زیادہ ہے اب سرکار ٹونی سٹارک سے اس کا سوٹ مانگتی ہے پر ٹونی کہتا ہے کہ یہ سوٹ میرے سریر کا ایک حصہ ہے اگر میں اس کو آپ کو دوں گا یا تو میں آپ کا گلام ہوا یا ویسیا اب سینیٹر کہتا ہے کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں ٹونی کہتا ہے کہ آپ ویسیا گری میں کیسے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں ٹونی آگے بولتا ہے کہ میری وجہ سے امریکہ سرکسید ہیں اور دنیا میں امنور چین ہیں اور پبلک اور پریس کا تگڑا سپورٹ ہونے کی وجہ سے ٹونی اب بیچ میں سے اٹھ کے آن سے چلا جاتا ہے آگے ٹونی اپنے باپ کے ڈریم پروجیکٹ دا سٹارک ایکسپو کے ایک موڈل کو نیورک سٹی کے ایک پارک میں لگا دیتا ہے اب ٹونی سٹارک کو پتہ سلتا ہے کہ اس کا آرک ریاکٹر کا پیلیڈیوم کور جو اس کو جندہ رکھتا ہے اور آرمر کو پاور دیتا ہے اب وہ دھیرے دھیرے ٹونی سٹارک کے سریر میں جہر چھوڑ رہا ہے اور ٹونی سٹارک کو وہ چیز اب تک نہیں ملی جو اس کی جگہ استعمال ہو سکتی ہے اور ٹونی سٹارک اپنی سالت کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا الٹا ٹونی سٹارک اپنی اسسٹینٹ پیبر پورٹس کو سٹارک انڈرسٹریز کا سی ای او بنا دیتا ہے اور بلیک ویڈو کو اس کی اسسٹینٹ ٹونی سٹارک کو پتہ ہے کہ عمرنے والا ہے تو اب اس کا بیہیوئر بھی بدل چکا ہے اور اب وہ اپنا ہر ایک پل اپنے مطابق جینا چاہتا ہے ٹونی سٹارک اب ایک ریس دیکھنے جاتا ہے اور بعد میں ریس میں سامل ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اسی ریس کے بیچ ایوان اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے اپنے ہاتھوں میں دو دو ہنٹر پہن کے تھوڑی بہت لڑائی ہونے کے بعد ٹونی سٹارک اس کا آرک ریاکٹری چھین لیتا ہے اور اس کی ہنٹر والی مسین بند ہو جاتی ہے ٹونی سٹارک اس سے جیل میں بات کرنے جاتا ہے پر ٹونی کو وہاں کچھ خاص پتہ نہیں چلتا جشٹین ہیمر اب جیل پہ حملہ کر کے ایوان کو باہر نکال دیتا ہے اور ایسا دکھاتا ہے کہ جیوان مر چکا ہے جشٹین ہیمر اب اس سے ٹونی سٹارک جیسے آئرن آرمر بنانے کو کہتا ہے پار ایوان الٹا بینہ آدھیوں والے ڈرونز بنانے لگتا ہے اب ٹونی سٹارک کو لگتا ہے کہ یہ اس کی آخری ورڈے پارٹی ہے تو آئین مین کا سوٹ پہن کے وہ پارٹی میں دارو پینے لگتا ہے اور پورا ہردنگ مچا جیتا ہے اب اس کا دوست روڈس اس کا ایک سوٹ پہن کے اس سے لڑنے لگتا ہے اس کو سانتھ کرنے کے لیے دونوں کا یہ دنگل برابری میں ختم ہوتا ہے اور روڈس اس کا سوٹ لے گئے اڑ جاتا ہے اب سیلڈ کا ڈائریکٹر نک فیوری ٹونی سٹارک سے ملنے آتا ہے اس کو بلیک ویڈیو کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کو اس کی پیتا جی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ سیلڈ کے فاؤنڈرز میں سے ایک تھے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ایوان کی اس سے کیا دوسمنی ہے اب نک فیوری اس کے باپ کو پرانا سوان ٹونی سٹارک کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری حالہ دن پر دن بتر ہو رہی ہے تو میں سے ہی مر نہیں سکتے بس تم ہی یہ کر سکتے ہو کوئی نہ کوئی راستہ جرور ہوگا کافی سوچنے اور محنت کرنے کے بعد ٹونی اپنے اے آئی جارویس کی مدد سے ایک تیتف کو لیب میں ہی بنا دیتا ہے میں بات کر رہا ہوں وائی برینیم کی اور اس کا آرگ ریکٹر اس سے بڑی اطریقے سے کام بھی کرنے لگتا ہے یہ پر چلنے کے بعد کہ ایوان جندہ ہے ٹونی ہیمر ایکس پو جانے کے لئے نکل پڑتا ہے یہاں ہیمر سارے ڈرونز کو پبلک کو دکھاتا ہے جن کو لیڈ کر رہا ہے ہمارا وار مسین وہی ٹونی سٹارک کا دوست دوست کا سوٹ لے کے بھاگ گیا تھا جیسی ٹونی سٹارک یہاں پہ پہنچتا ہے ایوان سارے ڈرونز کو کنٹرول کر کے اور ساتھے وار مسین کو بھی ٹونی سٹارک کے پیچھے ٹوٹ پڑتا ہے اس کو مارنے کے لئے اب ایوان کو جیل سے نکالنے کے لئے ہیمر کو پولیس پکڑ لیتی ہے بلیک ویڈو ٹونی سٹارک کے بوڑی گارڈ ہیپی کے ساتھ جیسٹین ایمر کی فیکٹری میں جاتی ہے پر یہاں بھی ان کو ایوان نہیں ملتا کیونکہ وہ ایک آرور پہن کے خود ٹونی سٹارک کو مارنے نکل پڑا ہے بلیک ویڈوز کے کنٹرول روم سے وار مسین کا کنٹرول خود روڈز کو دے دیتی ہے اب ٹونی اور روڈز مل کے ایوان اور اس کے سارے ڈرونز کو ہرا دیتے ہیں اب ایوان اپنے ڈرونز کے ساتھ خود سوسائیڈ کر لیتا ہے بومب ایکٹیویٹ کر گئے پر ٹونی خود ہی بچ جاتا ہے اور پیپر کو بھی بچا لیتا ہے اب نک فیوری ٹونی سٹارک سے کہتا ہے تمہاری پرسنیلٹی کے وجہ سے ہم تمہیں ایوانجرز انیسیٹیو میں نہیں لے سکتے تم چاہو تو تم ہمارے لیے سلہکار کے طور پر کام کر سکتے ہو اب ٹونی سٹارک کہتا ہے کہ تم مجھے افورڈ ہی نہیں کر سکتے مووی کے اینڈ میں ٹونی سٹارک اور روڈز کو ان کی بہادوری کے لیے میرن ملتا ہے